اسلام علیکم دوستو دوستو ایک نوجوان لڑکی ایک سپر مارکیٹ میں اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے کتنا انگیز انداز میں جا رہی تھی اس کے انداز میں ایسے خود نمائی اور ایسے خود ستائی تھی جیسے دنیا اسی کی وجہ سے پیدا کی گئی ہو وہاں سے ایک نیک اور سالے نوجوان گزر رہا تھا اس نے ازرائے ہمدردی کہا میری بہن اپنی اس روش سے باز آ جاؤ اگر اسی حالت میں ملک الموت تمہارے پاس آ پہنچا تو اللہ کو کیا جواب دوئی اس کے جواب میں وہ مغرور لڑکی کہنے لگی اگر تم نے جررت ہے تو ابھی اپنا موبائل نکالو اور اپنے رب سے کال ملاؤ کہ وہ ملک الموت کو بھیجے وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس نے ایسی ہولناک بات کہی کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اس بازار کو ہی نہ ہم پہ الٹا دیا جائے میں ڈرتا ہوا جلدی سے وہاں سے نکلا جب میں بازار کے کنارے پر پہنچا تو میں نے اپنے پیچھے چیخو پکار اور آہو بکا کی آواز سنی میں واپس مڑا تو دیکھا کہ ایک جگہ لوگ اکٹھے ہیں یہ وہی جگہ تھی جہاں میری اس لڑکی سے بات ہوئی تھی میں وہ منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا وہ لڑکی ٹھیک اسی جگہ پر مردہ حالت میں پڑی تھی جہاں اس میں ملک الموت کو بلانے کا چیلنج کیا تھا میں تو اس چیلنج کے فوراں بعد وہاں سے نکل گیا تھا لیکن لڑکی اسی وقت موں کے بل گری اور دم توڑ دیا کیونکہ ملک الموت آہ پہنچا تھا محترم ناظرین یہ واقعہ بلکل سچا ہے اور ایک عرب ملک میں پیش آیا تھا اس واقعے کو قریباً بارہ سے پنگرہ سال گزر چکے ہیں جب یہ رونما ہوا تھا اس کی بازگشت مقامی اخبارات اور مجالس میں سنائی دی تھی بعض اوقات انسان تکبر اور جوانی کے نشے میں یا دولت اور اقتدار کے گھمنڈ میں بے حد غلط باتیں موں سے نکال دیتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ این ممکن ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور اس کے الفاظ پر رب کی طرف سے پکڑ بھی ممکن ہے اس لیے ہمیشہ موں سے اچھی بات نکالنی چاہیے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں اور ہمارے سینل کو سبسکرائب کر دیں اسی طرح کی خوبصورت کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ